اسلام علیکم جیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج ہمارے ایک فوجی بھائی کا موبائل جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے اس میں چارجنگ جیک کا فالڈ ہے ہم وہ چیک کرواتا ہوں یا کوئی سامنے ہی ہے بلکل جو ہے وہ چارج ہوگا رہا نہیں کر رہا تو سب سے پہلے ہم آپ کو اس کا کھول لیں گا طریقہ گرہ بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اس کو جو ہے اوپن کر سکتے ہیں یا اس کے بعد ہم اس کا جو ہوگا چارجنگ جیک وہ رو پلیس کریں گے میں ہوں تنویڈالی اور آپ دیکھ رہے ہیں پنچاب موبائل ڈاٹ بی کے میرا موبائل رپیرنگ سیلیٹر یوٹیوب چینل پہلے تو ہم نے ہیٹر کی مدد سے جو اس کو ہے وہ کائل کو مکمل اوپر کی طرف سے جو ہے وہ مکمل ہیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم تو اس کا یہ فرانٹ والا یونٹ ہے ہیٹ گنسک کے ذریعے سے ہم اس کو جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے مکمل ہیٹ کر لیتے ہیں یہ مکمل طور پر ہیٹ ہو جائے یعنی کہ اس کی کم جو ہے وہ نرم ہو جائے اس کے بعد ہم ایک بلیڈ کی مدد سے یا پھر فلپر کی مدد سے اس کا ٹچ جو ہے وہ پر کھانے کوشش کرتے ہیں یہ اب جو ہے ہیٹ گن کی مدد سے کافی زیادہ ہوئے تکل چکا ہے تو آپ ہم بلیڈ کی مدد سے جو ہے اس کے ٹچ کو باہر نکالنے کوشش کرتے ہیں یہ تقریبا جو ہے کافی نرم ہو چکا ہے ہیٹ گن کی ویسے یہ جو ہے وہ آسانی سے نکل جائے گا اب یہاں سے پلیٹ داخل خونے کے جگہ بن چکی ہے تو اب ہم جو ہوگا وہ روڑ کا فلپر جو ہے اس کے یونٹ کے اندر جو ہے وہ فیٹ گئے ہیں یہ اب جو جا چکا ہے اب ہم اس کو آہستہ آہستہ کر کے سیٹ کے اندر ڈیپ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے جی آپ نے اس کا ہمیں جلدی نہیں کرنی یہاں پر اس کی سٹیپ ہوتی ہے آپ نے اس کو بلکل جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ پھولیا یہ تقریبا جو ہے یہاں سے تک اپن ہو چکا ہے اب ہم اس کا اس پر جو ہے وہ سپر کرتے ہیں یہ چیک کر لیں اس کا یونٹ جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور یہ بل بل کھیک حالت میں بھی ہے تو اب ہم اس کا جو ہے یونٹ جو ہے وہ سیٹ سے باہر نکال لیتے ہیں اس کو اپن کرتے ہیں اپن اپن کرنے کے بعد ہم اس کا جو دسپلی ہے اس کو بھی سیپٹ کر لیتے ہیں یہ میرا ڈسپلی جو ہے وہ سیٹ سے سیپٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم سیٹ کو مزید کھولتے ہیں اور اس کا کرتے ہیں چارجن جیک کے رپنیس اب ہم جو اس کے پیچ گرا جو ہے سیٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں یہ یقی کر کے ہم جو ہے سبی جو ہے ہوں کھول لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہوگا ہم اس کا چارج کھیک جو ہے آپ کے سامنے ہیں وہ رپلیس کریں گے تاکہ یہ چارج جیک جو ہے Z字 پر کروں کے بعد اس کی چارجن جو Cyrل spoaksini فرمکر ہو سکے اور یہ سیٹ چارج ہوتے ہو اگر کر کے ہم اس کی جو اکمل کھول لیتے ہیں اب ہم ایک بھلیپر لیتے ہیں اور اس کا پیک الپر جو ہے وہ اس سے سپٹر کر لیتے ہیں وسب کو سم بالی سیٹ بھی یا پہ آهستہ آ هستہ کر کے داخل کرنا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ کرپی اس کے نیچے والی سیٹ پہ ل RAM入ی grandma's س fucking تو اس کے بعد اس س pil定ک ٹوبارٹ چارجنگًگ جیک جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کی چارجن جیک کا فالڈ ہے تو ہم جو ہوگا وہ چینج کریں گے کہ آپ کو سامنے سیٹ جو ہے وہ اپن ہو چکا ہے اس کی چارجن جیک کے اندر سے آپ کو نیشن جیک کرنے کہ یہاں سے وارٹ ڈائمیج ہونے کی ویسے چارجنگ کر رہا ہے جو ہے وہ نہیں کرتا تو اب میں اس کا چارجن جیک جو ہے وہ رپلیس کروں گا اب ہم نے سیٹ کو جو ہے وہ کافی ہر تک اپن کر لیا یعنی کہ مکمل ہی اپن کر لیا تو اب ہم اس کا جو چارجن جیک ہے وہ ہم آپ کو رپلیس کرنے کا طریقہ کر بتائیں گے اب ہم اس کا چارجن جیک جو ہے یہ پیساں سے پہلے کہ ہم اس پر پیس لگاتے ہیں پیسکر لگانے کے بعد ہم نے اس کو ہیٹ گن کی عمد سے جو ہے اس چارجن جیک کے سٹ سے جو ہے وہ سیپرٹ کرتے ہیں اس پر پیس تھوڑی کام ہے تو اب ہم اس پر پیسٹ ہوئے رہا اور زیادہ لگاتے ہیں تاکہ یہ ایزی جو ہے وہ اتر جائے اس کا میں آپ نے جلدی نہیں کرنی اگر آپ جلدی کریں گے تو اس کے پوائنٹس ہوئے رہا جو ہیں وہ ڈیمج ہونے کا چانس ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب اس کا چارجن جیک جو ہے وہ بلکل سیپرٹ ہو چکا ہے یہ آپ کا سامنے چارجن جیک اس کے آ چکا ہے تو اب ہم اس کی جگہ جو ہوگا نیا چارجن جیک جو ہے وہ پلیس کریں گے اب ہم اس میں یہ والا چارجن جیک جو ہے وہ اس میں فٹ کریں گے اگر آپ کے سامنے ہیں جیک بھی چینج ہو گیا اور اس کا ہم نے پوائنٹ بھائی رہا بھی جو ہے میں ہم اٹھکا دیئے اب اس کے باد ہم سیٹ کو جو ہے مقبل فٹ کرنے سے پہلے آپ کو اس کا چارجن جیک لگوا کے چیک کرواتے ہیں کہ اس کا چارجن جیک جو ہے وہ بہتر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا آپ کو سامنے یہ ہم اتنا ہی فٹ کر لیتے ہیں اور اس کے باد ہم جو ہے اس کا سوری یہ والا بیک پینل فٹ کر لیتے ہیں اس میں ہم اس کے پیچے بھی رہا تو بعد میں لگا لیں گے کیونکہ اس پر آپ کو پتا ہے کافی ٹائمز آیا ہو جائے گا اب ہم اس کا پرنٹ پینل جو ہے وہ لگا کے اس پر آپ کو اس کی چارجن چیک کرواتے ہیں کہ یہ چارجن جیک جو ہے ہمارا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا یہ آپ کے سامنے ہے ہم نے اس کا چارجن جیک جو ہے وہ چینج کر لیا ہے ویڈیو اچھے لگے تو چینج کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کو ساز شیئر کر دیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی